بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین ویکی پیڈیا کے مطابق اس وقت پاکستان میں تقریباً پانچ کروڑ سے زاہد لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں جب ہم خط غربت سے نیچے کی زندگی کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے وہ بیسک چھوٹے چھوٹے عام مسئلے جن میں خوراک رہائش اور سر چھپانے کے لیے چھت انسان کی بنیادی ضرورتوں کے مسائل ان لوگوں کے پاس نہیں ہیں اور یہ لوگ پانچ کروڑ سے زاہد ہیں باقی پندرہ کروڑ کا جو پاکستان ہے وہ ما شاء اللہ خط غربت سے اوپر ہے ان کے لیے یہ مسائل ہرگز نہیں اسی لیے جب یہ لوگ عمران خان پرائم منسٹر کو کسی غریب کو بھینس دیتے ہوئے دیکھتے ہیں کسی غریب کے لیے کفالت پروگرام دیکھتے ہیں کوئی احساس نامی پروگرام دیکھتے ہیں کوئی لنگر خانہ دیکھتے ہیں تو ان کا تنز بلکل بجا ہے کیونکہ یہ لوگ خط غربت کی اس لکیر سے اوپر ہیں انہیں ان لوگوں کے مسائل کبھی سمجھ نہیں آسکتے انہیں وہ شخص جو کچرے سے ربش سے اپنی ایک روٹی اٹھا کر اس کو دھو کر کھا رہا ہو وہ شخص ان لوگوں کے احساسات اور جذبات کو نہیں سمجھ سکے گا اسی طرح یہ اس شخص کی بھوک غربت اور سر پر چھت نہ ہونا کبھی نہیں سمجھ سکیں گے ایسا نہیں ہوا کہ ان کے مسائل کو کبھی اڈریس نہیں کیا گیا ماضی میں حکومتوں نے روٹی کے نام پر سستی روٹی سستا تندھو لگایا گھروں کے نام پر آشانہ جیسی سکیمیں بنائیں گئیں ان کے سفر کے لیے ایون اورنج ٹرین میٹرو ٹرین میٹرو گاڑیاں تک بنائیں گئیں بینظیر انکم سپورٹ غربت مٹاؤ ایسے پروگرام بنائیں گئیں لیکن ان سب کا انجام کیا ہوا ابھی آپ نے دیکھا گا سانیہ نشتر نامی خاتون جو کہ احساس کفالت روزگار اور اس طرح کے پروگرام آج کل چلا رہی ہیں یہ بیس بدل کر ان اداروں میں گئیں وہاں پر انہوں نے بڑے ریسرچ ورک سے اس میں ہوتے ہوئے فراڈ ڈیٹیکٹ کیے اور آٹھ لاکھ لوگوں کو اسی لوگوں کا حق کھاتے ہوئے پکڑا ان لوگوں کے نام آئے جن میں بیوروکریٹس تھے سیاستدان تھے بڑے بڑے لوگ تھے جن کے لئے پندرہ سولہ سو روپیہ اتنی بڑی رقم نہیں تھی لیکن اس غریب کے لئے بہت بڑی رقم تھی جس کا انہوں نے وہ حق کھایا تھا لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا پی ایم نے ابھی کفالت احساس روزگار اس طرح کے پروگرام شروع کی ہیں جس میں آپ دیکھتے ہوں گے کسی کو بھینس دی جا رہی ہے اس سے پہلے ماضی میں ملگیوں پر انڈوں پر بڑے پروگرام کیے گئے میڈیا میں بڑی اس پر بات چیت کی گئی کہ یہ کس طرح کا ویژن لا رہے ہیں غربت مقاو پروگرام کیا اس طرح ختم ہوں گے روزگار کے لئے تو کارخانیں لگائیں اس کے لئے فیکٹریاں لگائیں لوگوں میں انکم جنریٹ کرنے کا طریقہ سکھائیں یا ڈیجیٹل پاکستان وغیرہ کچھ چھوڑ کر آپ یہ کدھر آگئے ہیں اس چکر میں راولپنڈی کے قریب ایک شہر ہے گجرخان جسے خطہ پھوٹوار کا دل کہا جاتا ہے یہ شہر وہ ہے جہاں سے ہمارے سابقہ پرائم منسٹر جوہاں راجہ پرویز اشرف صاحب جیتے زلین عظم راجہ جعوید اخلاص صاحب ہے اور یہ راولپنڈی کے قریب ہے اس لئے مسلمی نون اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے گارڈا لیکن آپ شہر میں جائیں تو آپ کو صرف بیوٹی پولرز کے ہشتارات جگہ جگہ اور اسے کیونکہ انگلینڈ میں انگلینڈیا کا شہر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی انگلینڈ میں موجود ہے اس لئے شہر کی دیواریں بھری ہوئی ہیں انگلینڈ کے وزا میں مدد کرنے کے لئے ایسی صورتحال میں جبکہ پرائم منسٹر اس علاقے سے منتخب ہو کر سیمبلی میں آ چکا ہو علاقے میں اس وقت کنسٹرکشن کی برمار پلازے جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں ادھر میں نے ایک چھوٹی سی کچھی بستی سفر کے دوران دیکھی میرا دل چاہا کہ ان پلازوں کے جرمت میں ان رنگ برنگی جو دنیا بنی ہوئی ہے اس کے جرمت میں یہ کچھی بستی میں لوگ کیسے رہ رہے ہیں کیا ان لوگوں کے لئے یہ بھینسیں مرگیاں انڈے کیا یہ ویلیو رکھتے ہیں کہ جن کا اتنا مزاق اڑایا جاتا ہے تو کیوں نہ وہاں جا کر دیکھا جائے ہم لوگ اس کچھی بستی میں گئے ہم نے اس پرگرام کیا ہے میری خواہش ہے کہ آپ اس پرگرام کو دیکھیں اور اس درد کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بھینس مرگی اور انڈوں سے ان لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ شاید آپ پندنا کرون لوگوں کے مسائل نہ ہو اسی لئے یہ پرگرام شاید ان پانچ کرون لوگوں کو سمجھ آئے اور پندنا کرون لوگوں کو سمجھ نہ آسکے تو اس میں میرا قصور نہیں ہوگا اس پرگرام میں کچھی بستی گدران میرے بڑے عزیز دوستوں نے وہاں پر لوگوں کی مدد کی ایک بریک کے بعد میں آپ کو اس بستی میں وہاں لوگوں سے کیا بات چیت ہوئی اور پھر پاکستان کا ایک دوسرا چہرہ جہاں پر غربت کے بلکل متوازن ایک امارت ہے ایک ایسی دنیا ہے کہ چیزیں دیکھ کر میں ششدر رہ گیا میں اس دنیا کا بھی آپ کو نظارہ کرواؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں کہ ابھی سانیہ نشتر صاحبہ سے بات کریں وہ بھی کیبینٹ میٹنگ میں ہیں انشاءاللہ وہ فارغ ہو جائیں گے اس وقت تک ان سے بات کریں گے ساتھ اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا پروگرام ماضی کے جو پروگرام ہوں ان سے کیسے مختلف ہوگا میرے ساتھ رہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آج میں یہاں پاکستان کے اندر ایک چھوٹے پاکستان میں آیا ہوں یہ وہ لوگ میرے اردگیرد اس وقت بچے جو معصوم کھڑے ہیں یہ پیارے پیارے معصوم پھول یہ جب پنڈی کے بڑے شاپنگ سینٹرز بڑے مال دیکھتے ہیں ان بچوں کی کھانسیوں کی آواز ان کے نہ دھلے ہوئے موہ ان کی غربت ان کی جو افلاس اور ان لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کر یہ بڑے شاپنگ سینٹرز شاپنگ مال ترقیاتی کام بڑے بڑے گھر وہ تو نظر آتے ہیں لیکن ان غریبوں کی زندگیاں کیسے بنے گی جس قسم پرسی میں یہ رہ رہے ہیں اس وقت ان کے حالات کون بدلے گا کیا ان کے حالات وہ پارلیمنٹ کے سیاستدان جنہیں ووٹ دے کر بھیجا جاتا ہے وہ بدلیں گے یا سیول سوسائیٹی کے وہ متعمل لوگ جو کہ تھوڑا بہت پیسہ رکھتے ہیں اپنے پاس وہ بدلیں گے ان بچوں کو شاید دعائی بھی محسر نہیں ان کے حالات دیکھیں آپ ان کو دیکھ کر آپ کو رونا آتا ہے لیکن ہم کس طرح اس غربت کو ختم کریں گے جو لوگ مزاق اُلاتے تھے کہ مرگیاں کٹے اور انڈے جن کو نظر آتے تھے وہ یہاں آئیں دیکھیں کہ ان بچوں کو مرگیاں انڈے بکریاں یہ غربت دور کر سکتے ہیں ان کی ان کے پاس کوئی ایسا نظام ہو کوئی سسٹم ہو جس سے یہ سب لوگ اپنی زندگی ہم انسانوں کی طرح عام انسانوں کی طرح گزار سکیں تعلیم پر ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا شہر کے کسی بچے کا حق ہے ان کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ ان کے سر پر اچھت ہو اس شدید سردی میں ان بچوں کے پاس جوتیاں بھی نہیں ان کے پاؤں دیکھیں ان کے پاس جوتیاں نہیں ان کے پاس کپڑے نہیں میں ان کو تھوڑا بہت اپنی جیب سے دے سکتا ہوں یہ میرے ساتھ ٹیم کے لوگ دے سکتے ہیں لیکن کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں کیا یہ لوگ پاکستانی نہیں کیا ان کا اس روٹی کپڑا مکان اور اب انٹرنیٹ پر حق نہیں کیا یہ بچے اس چیز کے حق دار نہیں یا آپ کے بچے اور میرے بچے ہی حق دار ہیں یہ وہ سوال ہے جو اس اشرافیہ سے جنہیں ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں جن کو اس اسمبلی میں روٹی دال اور چاول سستے داموں ملتا ہے ان لوگوں کا بھی اس پر اتنا ہی حق ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں اور یہ کیا جاننا چاہتے ہیں یہ کس طرح جینا چاہتے ہیں یہاں پر بہت بھوک ہے غربت ہے آپ لوگوں کے پاس جو مجھے لگ رہے جوتیاں تک نہیں بچوں کے پاس آپ لوگوں کی زندگی کس طرح بہتر ہو سکتی ہے اللہ دے والد ہے اللہ دے ساری دنیا چلا رہا ہے لیکن تسی تھے وہ پانو نہیں پچھے پانو تو توڑے تھے کوئی ایسا بندہ نہیں کیلتا توڑے آ کے اتحالات بہتر کرنے سے کچھ کریں کوئی نہیں کوئی نہیں تھے تھا جگہ تھا کرایا کی لگا کرایا کی لگا بہت جوہاں تک کرای لیندے انہا بچے ہیں بہت سارے بچے بمار بہت سارے دیکھو کھانسی لگی کسی نہیں کسی نہیں انہا کوئی علاج کس طرح ہوئے گا بس اوگ اس جگہ کے کھنے کو چار پین جا کرالے امارے دے پر نہیں پہران دے تھے مجھے یہ بتائیں آپ لوگ پریشان ہیں ہاں پہ بہت بہت پریشان ہے ہمارے پاس کھانے کا نہیں ہے ہمارے پاس کھانے کا نہیں تو گاڑیوں کو پریشانی کی دردتیں گے کہ کون ملے گے بچے دیکھوا ہمارے بچے اس کے بچے ایسے پھریں گے وہ بادشاہ ہی میں گیا ہے اس کے بچے ایسے پھر رہے ہیں وہ کھا رہا ہے گریبوں کو کیا دے رہا ہے آپ لوگوں کے مسئلے کیسے حل ہو سکتے ہیں مسئلے کون حل کرے گریبان دے بیٹا تم کون سی کلاس پڑھتے ہو بیٹا پڑھتا نہیں سکون نہیں جاتے کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں دل کرتا ہے پڑھنے کو دل تو کرتا ہے کبھی میں نہیں ہوں تو جب تم کسی کو بچوں کو دیکھتے ہو یہ سامنے سکول ہے جاتے ہوئے تو تمہارے دل پہ کیا گزرتی ہے ہمارے دل پہ تو گرسل تھی ہم چاہے پڑھنے ہمارے پہ فید کے پیسے نہیں ہو تو کیسے جائیں ہمارے دل سب غریبی ہے کیا کریں ہم بھی امیروں کی طرح تو رہتے ہی نہیں ہمارے دل یہ خواہ ہے کہ ہمارے کو کوئی مدد کریں ہماری امران خان تمہاری خواہش ہے امران خان تمہاری مدد کریں امران خان نے وہ کچھ بنائے ہیں روٹی کے لیے پناہ گائے بنائی ہیں جگہ بنائی ہیں وہ ٹھیک نہیں وہ تو ٹھیک ہے لگے یہ غریب ہماری مدد ہمارا جو پیس آتا ہمارا سب کھا رہے ہیں ہمارے کوئی کیا ہے سہے سردی کا موسم ہے آپ کے پاس گیس بھی نہیں ہے آپ یہ لکڑیاں جلا رہی ہیں لکڑیاں جلا رہے ہیں غریب بندے ہیں بس کئی کرے گی رات کو سردی شدید سردی تھی رات کو رات کو بہت سردی ہوں دی تو کس طرح رہتے ہو آپ لوگ بہت اکھے رہنے بچے نگنے کے سردی یہ سردی ٹوڑی ٹینٹ دیکھو سارے فٹے پیان تو ٹوڑی جلے مسائل ہیں ان کا کیا حال ہے اس کو کس طرح ٹھیک کریں بہت سسی کی ٹھیک کرنا گریب بندے ساڑھی یا لفکار نہیں چاہو چلو بہت دے بچے چلو تو آپ کے کتنے بچے ہیں ہمارے ہیں ماشاءاللہ پانچ بچے پانچ بچے ہیں تو ان پانچ بچوں کے لیے تعلیم تو بہت دور کی بات روٹی بھی نہیں پوری ہوتی ہوگی روٹی بھی نہیں پوری ہوں دیکھیں کر یہ گریب بندے ہیں دیکھ لوگ قداسی یا جلانے یا گھبال دی نہیں چھتی تو آپ جو ہمارے پرائیم منسٹر ہیں عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں میں اس ملک کو مدینہ کی ریاست بناوں گا مدینہ میں سب لوگ ایک جیسے تھے ڈاڈی بیرے ہیں ڈاڈی بندے ہیں کوئی اللہ پھک ساتھ نہیں کرو جیسے تھے کہ مران خان ڈیسے تھے آرشہ میں ہزا چیست دارہ دیکھیں بچے نہیں کہنے تمبو ساتھ آردے سارا پھٹے ہیں جانو پاللا ہے سردی جو بڑا مشکل مشکلی ہے سردی جمہ گیا ہے مشکلی ہے پیجنے امیر لوگ شاپنگ سنٹر بنے ہوئی سکول جانے کو دل کرتے ہیں تمہارا دل کرتے ہیں سکول پڑھنے کو سکول پڑھو گے ہاں تم سب سکول جانے کو دل کرتے ہیں آپ کو بیٹھا ہاں جی کتنے سال کی ہو آپ ہم نو سال دیکھیں یہ کتنے کتنے خوبصورت پھول یہاں پر بچے ہیں ان بچوں کا تعلیم پر کیا حق نہیں ہے کیا ان کا دل نہیں چاہتا کہ ہمارے بچوں کی طرح یہ سکول جائیں ان لوگوں کو یہاں سخت سردی میں رات کو شدید ترین سردی میں اس پھٹے ہوئے خیمے میں زندگی گزارنا اگر آپ دو منٹ کے لیے یہاں آ کر گزاریں آپ کو پتا چل جائے کہ کس طرح گزاری جاتی زندگی ان لوگوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا اور میرا ہے کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ یہ پروگرام ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو ان لوگوں کی زندگیاں بدل سکتے ہیں وہ لوگ یہاں آئے ان کے حالات دیکھیں انہیں پتا چلے کہ جب ان لوگوں کے حالات بدلیں گے تو تب ہی بدلے گا انشاءاللہ پاکستان اور وہی ہوگی اصلی تبدیلی یہ ہے پاکستان کا ایک اور انگل ایک اور زاویہ ایک اور دنیا یہ جہان ہی بالکل مختلف ہے آپ پاکستان میں اگر آولپنڈی کے اس حصے میں آئیں بیری اٹھون میں تو با خدا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ حیران پریشان رہ جائیں گے یہاں پر کنسٹرکشن کا میار دیکھ کر یہ بلندو بالا شاپنگ سینٹرز یہ پلازاز یہ بڑی بڑی امارتیں اور ویلاز ہاؤسنگ سوسائٹیز اور لوگوں کا ایک رہن سینٹ دیکھ کر ایسے لگتا ہی نہیں کہ دو منٹ کے لیے کہ یہ پاکستان اسلام آولپنڈی کا وہ حصہ ہے کہ یہاں پر بھی عام پاکستانی بستے ہیں یہ طبقاتی بہت بڑا فرق جو ہے نا اس وقت میرے ذہن میں جو میں نے دیکھا ہے وہ مجھے لگا ہے وہ جوگی والوں سے ملنے کے بعد ذرا آپ اس طرف دیکھیں آپ کو میرے کیمرہ میں اگر آپ دکھا سکیں کہ ذرا کنسٹرکشن کا لیول دیکھیں کہ آپ کی جہاں تک نظر جا سکتی ہے آپ کو ہر جگہ پر گھر ہی گھر نظر آ رہے ہیں یہ بڑے بڑے شاپنگ پلازاز یہ مال یہاں پر کوئی سامنے بن رہے ہیں اور اس کے پتہ نہیں کتنے میلوں تک پھیلا ہوا یہ مال ہے اس کے بیچ میں ایسی ایسی کنسٹرکشن کے لیول اور ایسی ایسی اماراتی موجزات میں دیکھ رہا ہوں مطلب ایسی کنسٹرکشن کے جو میں نے دنیا میں خاص طور پر میں کہوں ہوں ملون خاص طور پر دنیا کا چھے بار موسٹ لیویبل سٹی رہا وہاں بھی مجھے ایسی چیزیں نظر نہیں ہیں جو میں نے کنسٹرکشن کے لیول پر یہاں پر دیکھیں جو ٹائلز ہیں ان کی جو کنسٹرکشن میں ان کی بلڈنگ مٹیریل استعمال ہو رہا ہے جو لکڑی کا کام مور ہے یہ پاکستان کا وہ انگل ہے جو ہمیں دنیا کو ساتھ دکھانا چاہیے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے لیکن شاید صرف ایک طبقے کے لیے پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سیبی کازمی کو اگلے پرگرام تک کے لیے اجازت دے خدا حافظ